یہ مظفر آباد کا سی ایم ایچ ہسپٹل ہے جناب جس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہے تفصیلات بھی آگئی ہیں اب تمام ویڈیو چند سیکنڈز میں آپ کے سامنے ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عموماً پاکستان کے ہسپٹلز میں آپ کو مختلف مناصر میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں کسی کی جان لے لی جاتی ہے کہیں پہ کسی بچے کے ایکسچینج ہو جانے کی اطلاع آتی ہے کہیں کسی کی غفلت سے کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا شدید مشکل میں آ جاتا ہے اور اب اس قسم کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سی ایم ایچ مظفر آباد میں ایک شخص کسی ایمیجنسی میں پہنچتا ہے اور وہاں پہ جا کے جب اٹرہ ساؤنڈ وغیرہ کے لیے رپورٹ طلب کی جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحبہ جو وہاں وہے نرس صاحبہ تھی ہے ڈاکٹر صاحبہ مرسکون سے موبائل فون استعمال کر رہی تھی اب ایک سائٹ پہ ڈیلیوری کیسز ہوں اور دوسری سائٹ پہ اس قسم کی غفلتوں بھری بے شرمیاں ہوں تو پھر سوچئے کہ کیا یہ زندگیوں سے کھیلنے والا تماشا نہیں ہم اپنے دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کی یہاں تھوڑی سی توجہ چاہیں گے کہ کیا ہم سب کو اس معاملے میں اب احتجاج نہیں کرنا چاہیے کہ گورمنٹ ہاسپٹلز کے نظام کو بہتر کیا جائے کیا مریم نواز صاحبہ صرف ویڈیوز ریکارڈ کر کے ٹک ٹاک پہ ڈال کے اپنے آپ کو مقبول کریں گی تو عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے اب ایک اس واقعے نے اور اس جیسے ہزاروں واقعات نے پورے پاکستان کے یقیناً آنکھیں کھول دینی چاہیے کہ سی ایم میچ کی اس ایک غفلت بھری ویڈیو کے بعد کیا ڈاکٹرز اور تمام نرسس وغیرہ کے موبائل فانس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے ہم اس قوم کے مطالبے کو اٹھانے کے لیے ہی اس ویڈیو پہ بات بھی کر رہے ہیں اور آپ سے بھی ریکوست کر رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ بھی دیجئے اور دل کھول کے یہ ویڈیو اگر شیئر نہیں کریں گے تو یقیناً ہماری مہنتو کا بھی صلح ہمیں نہیں ملے گا اور آپ سب کے ایک شیئر سے کئی زندگیاں بچ سکتی ہیں اس چیز میں اس سواب میں آپ سب بھی اپنا حصہ ضرور شامل کیجئے اور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ساتھ میں بھی لیکن ریپریس کر دیں نیڈیفیکیشنز بھی آل پر سیلیک کر دیں